میری اس بات کو یاد رکھیں گے کہ جو لوگ اس مہاجر لفظ کو ختم کر کے خوشی کا اور کامیابی کا اعلان کر رہے تھے ایسے بدبخت لوگوں کو مہاجر قوم کا کوئی فرد لوٹ نہیں ڈالے گا حرام ایسے لوگوں کو وہ ڈالنا جو مہاجر قوم کی شناف تسلیم کرنے سے بنا کر دے اور کیا ایسے لوگوں کی سپورٹ ہونی چاہیے جو اپنے لیلر سے وفا نہ کر سکے اور میں نے آپ کو سمجھا دیا بتا دیا احساس دلا دیا کہ ملک دشمنی وجہ نہیں ہے الطاف کو چھوڑنے کی اگر الطاف کی ملک دشمنی وجہ ہوتی تو دو ہزار سات میں ان سب کو الطاف سے الگ ہو جانا چاہیے تھا یہ سب ٹی وی موٹیٹ کے الطاف کی وکالت کیا کرتے تھے اس کا مقصد یہ ہے کہ آج اپنی گردر بچانے کے لیے لیے اختیار کیے ملک دشمنی وجہ نہیں تھی سب لوگ اس قوم کی بجائے اپنے آپ سے وفا نبھانے کی کوشش کرتے ہیں آفاق کا قصور صرف یہ ہے کہ آفاق نے پورے جہاں کو دشمن بنایا صرف یہ کہہ کر کہ اس مہا یہ لفظ سے انحراب نہیں ہو سکتا یہ میری شناخت ہے یہ شناخت مجھے میرے نبی سے میرے پیغمبر سے دوہری نزبت دیتی ہے تمام قومیتیں اپنے آپ کو مسلمان ہونے کے ناتے حضور کا امت ہی تو کہہ سکتی ہیں لیکن دوسری نزبت نہیں جھوڑ سکتی ہیں آفاق اپنے پیغمبر سے دوہری نزبت جھوڑتا ہے ایک مسلمان ہونے کے ناتے امت ہی ہونے کا رشتہ اور دوسرا مہاجر آزم ہونے کے ناتے اس قوم کی شناخت اس کا رشتہ کہ ہم حضور کے ساتھ دو رشتوں سے منصلی ہو رہے ہیں میں اس لفظ سے انکار نہیں کر سکتا یہ میری شناخت ہے یہ میری قوم کی شناخت ہے میں نے کہا جیئیں گے تو شناخت کے ساتھ مریں گے تو شناخت کے ساتھ گمنامی میں نہ مرنا چاہتے ہیں گمنامی میں نہ جینا چاہتے ہیں ہماری اس تحریک کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے مسائل کو اپنی طاقت کے ذریعے کیونکہ بانگنے سے نہیں ملے گا اپنی اتحاد کے ذریعے مسائل کو عل کرنا چاہتے ہیں میری قوم کی ماں و بہنوں نے آج اس کنونشن میں آ کر میرا حوصلہ بلند کیا ہے میری میری اس جد جہت کو یقینا تقویت بلی ہے کہ اگر یہ ماں اور بہنیں اگر اس تحریک کا حصہ ہوں گی تو ان کی گودوں میں پرورش پانے والے بچے آئندہ اس قوم کا بوجھ اٹھانے کے قابل پیدا ہوں گے اس قوم کو رہنوائی کرنے کے قابل لوگ تیار ہوں گے اس قوم کی ماں اپنی گود میں پرورش پانے والے بچے کی یہ تربیت کریں گی کہ وہ حاکم ہے وہ غلام نہیں ہو سکتے بچے